ہیلو فرینڈز میں رنجیت کو بول رہی ہوں لائف میس مرائز سے فرینڈز میں ایک سپیرچول ہیلر ٹیرو کارڈ ریڈر ہپنو تھرپیسٹ پاسٹ لائف ریگریشن ماسٹر اینڈ موٹیویشنل ٹرینر بھی ہوں فرینڈز میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں بتانا چاہتی ہوں ایسٹرولوجی کے ریلیٹڈ نورملی ہم لوگ ایسٹرولوجی جوتشی میں بہت بشواس کرتے ہیں ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ہاں جب اگر کسی کی شادی ہو رہی ہے تو ہم کنڈلیاں میچ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کنڈلیاں میچ ہو رہی ہیں تو ہم وہ ریلیشن کو کنفرمیشن دے دیتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک چلتا ہے پھر بھی کہیں نہ کہیں ڈیوارس ہو جاتا ہے فرینڈز تب ایسٹرولوجی کہاں جاتی ہے اور نورملی ہم جب بھی پرابرم فیس کرتے ہیں تو ہم ایسٹرولوجی یا جوتشی کے پاس جاتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب جوتشی فراڈ ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر ایسا ہی دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو ٹینشن میں دیتے ہیں ان کو درا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پرابرمز آتی ہیں لائف میں ہم نورملی ان سے ہیلپ لنے جاتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ گائیڈنس ملے بٹ اُلٹا ہو جاتا ہے وہ ہمیں اور درا دیتے ہیں ہم اور کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سب ہی خراب ہیں لیکن نورملی سب میز گائیڈ کرتے ہیں پرینڈس اگر آپ کی لائف میں بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کو لائف میں کیا ہوا ہے کیا پرابلم ہے اور جو ہم کہتے ہیں نا پلینٹس وہ سب کچھ ہمارے اندر ہے ہم ایک یونیورس کا ایک پارٹ ہیں پورا برمانڈ ہمارے اندر ہیں تو پلینٹس تو اس کا ایک پارٹ ہیں پورا برمانڈ ہمارے اندر ہے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں تو فرینڈس ہمارا جو سٹیٹ آف مائنڈ ہے ہمارے جو ایموشنز ہیں وہ یونیورس سے کنیکٹڈ رہتے ہیں 24 آرز جو جسے ہم لائف ایٹریکشن کہتے ہیں کہ جب پرابلمز آتی ہیں تو یہ کٹھی آتی ہیں کیوں آتی ہیں کیونکہ تب ہم پرابلمز کو ایٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں جب گود نیوز آنا شروع ہوتی ہے تو ہر طرف سے گود نیوز آتی ہے کیونکہ تب ہم گود نیوز کو ایٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں فرینڈس یہ لائف ایٹریکشن کا کام کرتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ستارے پلینٹس ان کی بھی ہم پوزیشن چینج کر سکتے ہیں اگر وہ ویک ہے تو ہم اس کو بھی سٹرانگ کر سکتے ہیں اپنے ایٹیٹیوٹ سے اپنی سٹیٹ آف تنگنگ سے اپنے سیلف ڈیولپمنٹ سے فرینڈس سب سے پہلے اگر آپ کو کچھ چینج لانا ہے تو اپنے اندر لائیے اپنے آپ کو سیلف ڈیولپ کیجئے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنائیے اپنے آپ کو رسپونسیبل بنائیے نہ کہ ہم کسی اور سے ہیلپ دیکھیں کہ کوئی ہمیں ہیلپ کرے تو ہم یہ کام کریں اور نورملی کیا ہوتا ہے جیدہ تر لوگ ہمیں مزگائیڈ کرتے ہیں ہمیں پروپر ویسے بتاتے نہیں ہیں آج کو اگر میں کوئی بھی ایکسپیرنس سول کیا ہوں گے تو وہ میں آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی شیئر کروں گی اگر آپ میرا ہی اگر اگزامپل لیں تو میں جب اپنے ارلی ٹین ایج میں تھی تو میں کافی پرابلمز فیس کر رہے تھی ہیلتھ وائز کریئر وائز ہر چیزوں میں تو پھر میں نے سوچا چلو میں کسی کی ہیلپ لیتی ہوں ایسٹرولوجر سے پوچھا دو دن ایسٹرولوجر سے پوچھا کسی نے بھی مجھے ایسے سیٹس فیکٹری آنسر نہیں دیا انہوں نے اتنی لمبی چوڑی لیسٹ بنا کے دے دیا ایکسپینسز کی یہ 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 ایکسپینسز ہوں گے پھر انہوں نے بولا تم لائف میں کچھ نہیں کروگی کسی نے بولا کسی نے تم پر بلیک میجک کر دیا ہے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے تو یہ سب چیزیں انہوں نے بولی اور بولا کہ یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا بر میں نے کچھ نہیں کیا میں نے لائف کو سمجھا مجھے کچھ ایسے لوگ ملے جنہوں نے مجھے پروپر وے میں گائیڈ کیا ان کی گائیڈنس سے میں نے اپنے آپ کو پہچانا سو فرینڈس لائف میں اگر ہمیں کوئی اچھا پرسن چاہیے جو ہمیں گائیڈ کریں تو اس کے لئے پہلے آپ کو سوچنا پڑے گا ہم کے کیسے بھی کسی کو بھی اپنا ہم آئیڈیال نہیں بنا سکتے اور ہمیشہ اگر آپ کو ہیلپ چاہیے تو اپنے دمپے کرنے کی کوشش کیجئے نہ کی یہ پلینٹس لگ کے اوپر ڈیپینڈ کیجئے اگر آپ لگ کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے اور کچھ سلڈیولپمنٹ نہیں کریں گے تو یہ چیزیں ورک نہیں کریں گی اور فرینڈس ایسٹرولوجی ستارے وہ سب ہمارے اندر ہیں تو ہم ان کو ہمارے حساب سے چینج کر سکتے ہیں اور اگر ہماری لائف میں ٹف ٹائم آتا ہے تو ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے نہ کی ہمیں ڈیمورلائز کرنے کے لیے لیکن نورملی کیا ہوتا ہے ہماری اپ برنگ اس وے میں ہوتی ہے یا پھر ہم ہماری جو تھنکنگ ہے وہ ایک لیمٹ میں سوچتے ہیں ہم کچھ تو ہم آوٹ آو باکس کو سوچنا نہیں چاہتے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے خون میں یہ نہیں ہے ہم نے کبھی ایسا کیا نہیں ہے ہمارے پاسٹسٹری میں ایسا نہیں کیا ہے انسیسٹر نے نہیں کیا ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی پاسٹ لائف میں یا آپ کے انسیسٹر نے نہیں کیا ہے تو آپ نہ کریں یہ کوئی کمبلشن نہیں ہے چینج جو ہوتا ہے وہ انپورٹنٹ ہوتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو چینج لانے کی ریکوارمنٹ ہے تو آپ ضرور لائیے اس پہ سٹک مت ہو جائیے کہ یہ ہی ہونا ہے یہ ہی ہو کے رہے گا نہیں آپ اپنے فیوچر کو کیسے بھی چینج کر سکتے ہیں اگر آپ بھی آپ پاسٹ میں کا ہم جان سکتے لیکن ہم اپنے فیوچر کو اپنے حساب سے چینج کر سکتے ہیں فرینڈز وی آر دا کریٹر آف آر اون لائف ہم خود کے کریٹرز ہیں سو کبھی بھی ایسا کبھی ہو کہ آپ کو کوئی ڈاؤن کر رہا ہے تو آپ ڈاؤن مت ہوئیے آپ کچھ ایسی پوسیبٹی کو دیکھئے یا کس ایسے پرسن کو دیکھئے یا موٹیویشنل ویڈیوز آڈیوز دیکھئے کیا ہوا کچھ ایسے انسان سے بات کیجئے اگر آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ مجھے بھی کمنٹ ووکس میں اپنا کوشن ڈال سکتے ہیں میں آپ کو ریوٹ بیک کروں گی فرینڈز لائف جو ہے وہ بہت ایزی ہے لیکن ہم اس کو کرٹیکل بنا دیتے ہیں سوچ سوچ کے اور کافی بار یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں ہیلپ نہیں کرتے بٹ میس گائے زیادہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری لائف کی پرابلم اور بڑھ جاتی ہیں سو فرینڈز میں آپ کو یہی کہنا چاہتی ہوں اگر کوئی ایسٹرلوجر آپ کو ڈراتا ہے یا جوتیشی یا کوئی بھی ہے ٹیروکارڈ ریڈر یا کوئی بھی اگر آپ کو کوئی ڈراتا ہے تو یہ ایلٹ ہے کہ وہ آپ کو پروپرلی گائیڈ نہیں کر رہا ہے یہ ایک ایلٹ ہے اور لڑکیوں کے لیے میں سپیشلی کہنا چاہتی ہوں اگر آپ کسی ایسٹرلوجر کے پاس جاتی ہیں چاہے وہ میریڈ ہیں یا ان میریڈ ہیں اور کوئی ایسٹرلوجر بولتا ہے کہ آپ کو یہ پوجہ کرنی پڑے گی میرے ساتھ آپ کو اکیلے آنا ہے سو لیڈیز دونٹ گو وہ فیزیکلی ایسولٹ کرتے ہیں فیمیلز کو اور فیمیلز بھی ان سے ایکسپلائٹ ہوتی ہیں اور پھر ان کو کوئی ریزلٹ نہیں آتا پھر وہ گیلٹ میں جیتی ہیں سو فرینس اویرنس جگھائیے اپنے اندر اپنے آس پاس اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے رہیے نہ کی ڈی موٹیویٹ کیجئے فرینس ہم سب ایک دوسرے سے کننیکٹڈ ہیں ہم سب کو ایک دوسرے کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو اگر ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم آگے نکلیں گے ہمیں ہمیشہ ون ون سٹویشن رکھنی چاہیے نہ کی ون اینڈ لاؤس کی کیونکہ اس میں کسی کو فائدہ نہیں ہے تو فرینس اگر آپ کو یہ میرا آڈیو ویلیوبل لگا ہو تو اپنے فرینس سرکل میں بھی شیئر کیجئے گا اور میرے چینل لائف میس میرائز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور مجھے سننے کے لیے ٹھینکس الوٹ پلیز اپنی اویرنس کو بڑھائیے اور خوش رہیے